وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سیدنا زیاد شہید رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ اولادِ نرینہ کے حصول کے لیے روحانی وظائف اکثر ویورز لیسنرز اس حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اولادِ نرینہ عطا فرمائے تو اولادِ نرینہ کے حصول کے لیے چند ایک روحانی وظائف میں بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے اولادِ نرینہ کے حصول کے لیے رات سونے سے قبل رات سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیاتِ بیینات اڑتیس سے چالیس تک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں سورہ ابراہیم تیرمے پارے میں ہیں اور آیاتِ بیینات اڑتیس سے چالیس تک یہ رات سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ العزیز جلد مراد پوری ہوگی آیاتِ بینات اور ترجمہ بھی سمات فرمالیں رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِ وَمَا نُعْلٍ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَى رَبِّ جَعْلْنِي مُقِيمَ الصَّلَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَى اللہ فرماتا ہے اور یہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں سب خوبی اللہ تعالیٰ کے لئے سیدنا عبراہیم علیہ السلام ارز کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جس نے مجھے بڑھا پہ میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سمات فرمالے ہماری دعا سن لے یعنی قبول فرمالے تو یہ دعا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ہے اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق supreme یہ دونوں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے صحبزادے بھی ہیں بعد میں اللہ کے نبی بھی بنے نبی بھی ہیں اور یہ بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے اتا فرمائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد اتا فرما دے اور وہ چاہے تو سورہ نور میں جس کا ذکر ہے جوانی میں ہی اولاد نہ اتا فرمائے اور وہ چاہے تو سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹوں سے نواز دے جسے چاہے بیٹیوں سے نواز دے جسے چاہے بیٹے اور بیٹی بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے نواز دے اور جسے چاہے کچھ بھی اتا نہ فرمائے اقیم بنا دے تو یوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں ہی نہیں عطا فرماتا اور جس کو چاہتا ہے بڑھاپے میں عطا فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے سورہ ابراہیم آیات بینات 38 سے 40 رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں اپنے اوپر دم کر کے سوئیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ تا فرمائے گا دوسرا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے روزانہ سورہ مریم سولوے پارے میں ہے ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی شوہر اور بیوی دونوں پیئیں انشاءاللہ از جلد بشارت حاصل ہوگی سورہ مریم روزانہ تیسرا وظیفہ سورہ کوثر ایک سو ایک مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اکتالیس دن تک روزانہ پڑھتے رہیں ایک سو ایک مرتبہ انشاءاللہ العزیز اولاد نرینہ کی نعمت حاصل ہوگی اور یہ بھی بلکل بہت اہم وظیفہ ہے سورہ کوثر جو ہے یہ ویسے بھی خیر و برکت کے لیے ہے اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہے اور بالخصوص اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بھی سورہ کوثر کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے کم از کم ایک سو ایک مرتبہ روزانہ پڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اکتالیس دن تک پڑھا جائے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اولاد نرینہ سے نوازے گا اسی طرح چوتھا وظیفہ سورت السجدہ سورت السجدہ اس کی آیت مبارکہ سات آٹھ اور نو تین آیات مبارکہ سات آٹھ اور نو سورہ سجدہ کی ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور چالیس دن تک اس پانی کو پیتے رہیں انشاءاللہ العزیز مراد پوری ہوگی آیات بینات سورت السجدہ سات آٹھ نو اور ان کا ترجمہ اسمات فرمائے لیں اللہ سبحانہ وتعالی اشاءاللہ فرماتا ہے اللذی احسن کل شیئن خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالت من مائم مہین ثم ثواہ ونفخ فیہ من روحیہ و جعل لکم السماع والبصار والأفئدہ قلیلا ما تشکرون ترجمہ یوں ہے وہی اللہ ہے جس نے خوبی اور حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا اور اس نے انسانی تخلیق کی بدعا مٹی یعنی انارگینک کمپاؤنٹ غیر نامیاتی مادے سے کی پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا پھر اس میں آزا کو درست فرمایا اور پھر اس میں اپنی روح حیات پھونکی اور اللہ فرماتا اور پھر تمہارے لئے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے تم بہت ہی کم شکر آدھا کرتے ہو یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر پانی سے تخلیق فرمایا اور پھر آزا بنائے ہڈیاں بنائیں اور پھر کان آنکھ یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں پھر اپنی طرف سے روح پھونکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُوا سَاجِرِينَ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی روحی تو یوں بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور تو کرے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو تخلیق فرمایا ہے کتنا بڑا فضل کرم اور احسان فرمایا ہے انسان پر لیکن ساتھی فرمایا کہ انسان شکر بھی ادا نہیں کرتا بہت کم شکر ادا کرتا ہے قَلِيلَ أَمَّا دَشْكُرُونَ بہت کم شکر ادا کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عدم سے وہ ہمیں وجود میں لائیا نیست ہم نیست تھے اس نے ہمیں ہستی اور وجود بخشا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر سب سے بڑا فضل و کرم اور احسان ہے تو یہ چند ایک وظائف ہیں اولاد نرینہ کے حصول کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے تمام مسلمان ہمارے بھائی بہنوں کے لیے تمام افراد کے لیے آپ کو ضرورت ہے ضرور آپ پڑھئے اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عائزہ قریبہ اپنے رشتہ داروں دوست احباب روسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن کسی مسلمان بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ اور نجات کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ تا فرمائے آسانیہ بانٹنے والا بتائے آسانیہ بانٹنے والا بنائے اور مشکلات و مسائبز ہم سے دور فرما دے اور ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی مشکلات دور کرنے والا بنا دے آمین جی ناظرین سامعین سیدنا زید بن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ انہما اسلام کی خاطر قربانی دینے والی ہستی اسلام اور حق کی خاطر ڈٹ جانے والی ہستی اور آج ہم دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کہیں نئے سے نئے فتنیں جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں کہیں الہاد زندیقیت لا دینیت دین بیزاری کا فتنہ ہے کہیں ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے انکار کرنے والا فتنہ موجود ہے کہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زوات قدسیہ کے بارے میں نازبہ الفاظ ادا کرنے کا فتنہ موجود ہے کہیں اہلِ بیت کرام علیہ مردوان کی شان میں تنقیص کرنے والے اور نازبہ الفاظ بولنے والے لوگوں کا فتنہ موجود ہے تنقیص کرنے والا ہمارے والا ہمارے والا مکان اس کائنات اس دنیا سے لا مکان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے تو کائنات کا وقت تھم گیا کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ رک گئی کیونکہ جانے کائنات اس کائنات سے یعنی جو جس میں ہم رہتے ہیں جو جس کو ہم مکان کہتے ہیں لا مکان نہیں مکان سے لا مکان کی بلندیوں تک تشریف لے گئے تو وقت کی نبز تھم گئی وقت کی رفتار رک گئی تمام معاملات پاز ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو نبز ہستی جو ہے اس میں تپش آئی نبز ہستی میں تپش آمادہ اسی نام سے ہے خائمہ فلاک کا استعدہ اسی نام سے ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانے کائنات ہیں آپ آپ کی ذات بابرکات پر کی چڑھ اچھالا جائے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ آپ آپ کی شکل میں تو شیطان بھی نہیں آسکتا لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اپنی دان اس میں خاکے بنا رہی ہیں تو یہ ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا تعلیم بھی بعض وقت فتنہ بن جاتی ہے اور آپ نے فرمایا تھا جب آپ نے دیکھا آپ سمجھے تھے کہ یہ تعلیم ہمارے لئے بہتری کا معاملہ اور ذریعہ ہوگی سو قول نام نحاد آج کی تعلیم جو قرآن و سنت اور اسلام سے بیزار کر دینے والی اگر ہو تو تو فرمایا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم ہم تو سمجھے تھے لائے گی فراغت تعلیم کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ کہ علام اقبال علیہ رحمہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تعلیم سے ہمیں فراغت ملے گی عسائش ملے گی اور مسلمانوں کی بہتری ہوگی لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ساتھ الہاد بھی چلا آئے گا ساتھ لا دینیت بھی چلی آئے گی ساتھ بے دینی بھی چلی آئے گی ساتھ دین بے زاری کا معاملہ بھی ہوگا آج یہی معاملہ ہو چکا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مداریس و مکاتب اور خصوصا سکول کالیجز یونیورسٹریز وہ میڈیا سوشل میڈیا کے ہاتھوں ہوا ہو چکے ہیں وہ ففت جنریشن وار کے شکنجے میں آ چکے ہیں وہ الہاد سیکولرزم لبرالزم کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ دیگر فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں جو کالیجز اور یونیورسٹریز میں بڑے مزین کر کے خوبصورت رنگوں میں سجا کر بتائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے اللہ ما شاء اللہ وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے وہ اسلامی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے اسے بعض اوقات اپنے جو بنیادی یا قائد تھے ان کی خبر نہیں ہے جو ہماری مقدسات تھی مقدس ہستیاں تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام علیہ مردوان اہل بیت کرام علیہ مردوان ان کے بارے میں ہمیں کیسے محبت کر رویہ اپنانا چاہیے اس سے وہ بے خبر ہیں بعض اوقات لوگ ختم نبوت کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت کرام علیہ مردوان کے خلاف نازیبہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف نازیبہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور بڑے بظاہر بڑے مزین الفاظ کے ساتھ لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ بعض وقت ان کے پرپیگنڈر کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی سوچ وہی ہو جاتی ہے دین بیزاری والی اور بعض وقت لبرل اور سیکلر لوگ سرعام اسلام کی مخالفت تو نہیں کر سکتے اسلام یا قرآن و سنت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے سال کے طور پر زکاة ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے جہاد ہے اسی طرح دیگر جو اسلامی اقدار ہیں جو اسلامی ویلیوز ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں تو تشکیق پیدا کی جاتی ہے نوجوان نسلوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر دی جاتے ہیں اسلام کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اسلام مقدس ہستیوں کے بارے میں اور پھر یہی سے دین بیزاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جب شک پیدا ہو جائے ایمان تو یقین کا نام ہے جب شک پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان متزلزل ہو گیا پھر وہ بندہ وہ ہماری نوجوان نسل وہ ہمارے بچے بچیاں وہ تزبزب کا شکار ہو جاتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں وہ پھر ترمیانی عالم میں تزبزب میں کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ آج کے نئے فتنے ہیں جن میں ففت جنریشن وار بھی شامل ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کو آپس میں لڑاؤ تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو اور یہ ساری چیزیں فرقہ واریت لسانیت صبائیت اسبیت یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں آپ دیکھئے جب ہم ان عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کرتے ہیں تو ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں سب سے پہلا اور بڑا درس جو ملتا وہ یہی ملتا ہے کہ اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ جو ہے اس کو استوار رکھنا ہے اس میں کمی نہیں آنے دینی اور اس پر بھی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ان فتنوں کو بھامتے ہوئے فرما دیا تھا کہ وفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ بظاہر دو اشعار ہیں چار مصرے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبون حالی کا مرسیہ ہے یہ مسلمانوں پر کیسے اٹیک کیا جائے گا اور جا رہا ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھاپ لیا تھا اس کو انہوں نے چار مصروں میں سمو دیا ہے کہ مسلمان بھوک سے اور زبال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کے پاس پیسہ نہیں ہیں ان کی معیشت بظاہر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ زبال پذیر نہیں یا ان کے پاس اجادات نہیں ہے اس وجہ سے زبال پذیر یہ نہیں علامہ اقبال فرمارا کہ زبال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں بے ذر ہونے سے بندہ مومن زبال پذیر نہیں ہوتا ہاں جب اپنی بنیاد جو ہیں جو ہماری بیسکس ہیں ان کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ایمان اور عقائد کے حوالے سے بھی وہ عامال کے حوالے سے بھی تو پھر بندہ مومن زبال کا شکار ہوا ہے جب ہم نے اسلامی عقائد کو پسے پشت ڈالا جب ہم نے اسلامی عامال کو پسے پشت ڈالا چاہے وہ عبادات میں ہو معاملات میں ہو اخلاقیات میں ہو سیاسیات میں ہو معاشیات میں ہو اقتصادیات میں ہو آئیلی معاملات میں ہو جب ہم نے ان کو پسے پشت ڈالا تو پھر بندہ مومن زبال کا شکار ہوا آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں تو اس وجہ سے یہ زبال کا شکار ہیں مسلمانوں کے پاس اجادات نہیں تو اس وجہ سے یہ زبال کا شکار ہیں یہ ایک اور چھوٹی سی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 احکامات کی تعمیل کرنا اس حوالے سے صحیح مسلم کی میں حدیث مبارکہ اس کا بس ترجمہ اور معنی اور مفہوم بیان کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 برباد ہو گئے اسی طرح دیگر جتنی اقوام کا آپ ذکر کر لیں قوم سالح قوم عاد قوم شععب قرآن مجید فرقان حمید بھی ان قوموں کا ذکر ملتا ہے ان سبی قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہ 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 کی تعالیمات سے روح گردانی کی مو پھیرا اور طریقے کو چھوڑا تو یہ قومیں تباہی اور بربادی کا شکار ہوئیں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے تو آج امت مسلمہ کے لئے بھی یہی درس ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم کے بعد تمام لوگوں کے لئے تمام انسانیت کے لئے اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمام لوگوں کے لئے اے تمام بنین و انسان میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول بند کر تشریف لائے ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سب ہی کے لئے اللہ کے رسول بند کر تشریف لائے اب کوئی آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بدبختی ہے ورنہ تا قیام قیامت سبی کے لئے جو رسالت اور نبوت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ضروری ہے تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ سے مو شامل امت دعوت کا مطلب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تمام لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا دعوت دی اس میں یہود و نصارہ دیگر لوگ سب بھی شامل ہیں لیکن امت اجابت میں صرف امت محمد یا مسلمان شامل ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ امت اجابت ہیں باقی امت دعوت ہیں اس لئے اللہ فرمارا کہ آپ تمام انسانیت کے لئے رسول بن کر تشریف لائے ہیں تو آج جو جو مو موڑے گا وہ اللہ کی طرف سے تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ کے طریقے پر چلے گا جیسے خلفاء راشدین صحابہ اکرام اہل بیت اکرام علیہ مردوان چلے وہ اس دنیا میں بھی کامیابی پائے گا وہ اخر بھی کامیابی بھی اس کے وہ اس کا بھی مستاق ٹھہرے گا تو جو سیدنا زید شہید رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے تذکار پاک مقصود ہیں اور آپ نے بھی میں نے جتنی گفتگو کی جو اسلام کی تعالیمات کے حوالے سے آپ اس کا استعارہ ہیں آپ اسلام کے تمام معاملات پر احسن انداز کے ساتھ خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی دعوت دی اگرچہ لوگوں نے بظاہر آپ کی دعوت کو قبول کیا لیکن بعد میں آپ کے ساتھ بے وفائی کی فیضان پایا اور اگرچہ کم عمری میں تھے تو سیدون امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہوا لیکن ان سے بہت فیض پایا آپ نے ظاہری باطنی تمام کمالات علوم قرآن و سنت حدیث فقہ کے علوم اخذ کی پھر اپنے بھائی سیدون امام محمد باقی رضی اللہ عنہ ان سے آپ فیوز و براکات پاتے رہے یوں آپ قرآن و سنت کی تعالیمات سے کما حق و بہر وربی تھے اور لوگوں تک پہنچایا بھی کرتے تھے قرآن پاک کی تعالیمات اور احادیث مبارکہ کی تعالیمات اور فقہ کے معاملے میں بھی بہت بڑے فقی تھے فقہی جو ابتدائی عرصہ جو ہے آپ کے بچپن اور جوانی وہ مدینہ طیبہ میں گزری پھر آپ کوفہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی اور وہ بھی کوفہ کے لوگوں کے کہنے پر چونکہ جو عموی حکمران تھے عبد الملک اور اسی طرح دیگر ہشام یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے اور کچھ ایسے بھی معاملات تھے جو غیر شرعی ان کی حرکات تھی اس حوالے سے کوفہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جیسے سیدونہ امام حسین رضی اللہ ان کو خطوط لکھے اور آمادہ کیا کہ آپ تشریف لائیے یزید کے خلاف خروج فرمائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں سیدونہ امام حسین رضی اللہ ان تشریف لائے ایک سٹھ ہجری میں تو کوفی جو ہیں ابن زیاد جب گورنر بنا تو اس نے ڈرائیا دھمکایا کچھ لوگوں کو لالچ دیئے عدے مناسب کے تو کچھ لوگ لالچ میں کچھ ڈر اور خوف کے باعث ابن زیاد کے ساتھ وہ تمام لوگ شامل ہوگے جنہوں نے وعدے کی دیں خدود لکھے دیں بلاخر سیدونا امام حسین رضی اللہ ان کو شہید کر دیا گیا یوں ہی یہی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی اور انہی کوفی لوگوں نے دہرائی سیدونا زید رضی اللہ ان کو انہوں نے بلایا آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے میرے دادا جان سیدونا امام حسین رضی اللہ ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی سیدونا امام حسین رضی اللہ ان کے ساتھ بھی بے وفائی خدا کی قسم ہم آپ پر مر مٹنے کیلئے تیار ہیں تو سیدونا زید رضی اللہ عن کوفہ تشریف لائے اور بظاہر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی حتیٰ کہ اس وقت کے دیگر علماء جو تھے ان کی بھی تائید آپ کو حاصل تھی لیکن جن لوگوں نے مر مٹنے کا کہا تھا اور وعدے گئے تھے وہی لوگ اسی طرح آپ کو ایک وقت آیا جب میدان عمل میں جب فوجیں اموئی حکمرانوں کی طرف سے فوجیں سامنے آئیں تو آپ کے ساتھ جو ہزاروں میں لوگ تھے وہ سارے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے اور خود انہوں نے اپنی جبان سے اقرار کیا کہ ہم اپنی بیعت فسخ کرتے ہیں یعنی ہم اپنی بیعت توڑنے کا اعلان کرتے ہیں صرف ایک سو اسی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ میدان کارزار میں موجود رہے اور پھر اسی طرح حق و باطل کے درمیان مارکہ جو ہے وہ بپا ہوا سیدنا زید رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر جو رفاقات ہیں وہ اموئی فوجوں کے خلاف لڑتے رہے بلاخر ایک تیر ایسا آیا کہ جو آپ کی پیشانی میں آ کر پیوست ہو گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی آپ کے رفاقات شہید ہوئے اور یوں سمع لی جیے کہ واقعہ کربالا کے جو خونی مناظر تھے اور علمناک مناظر تھے ان کو دہرایا گیا آپ کے بھی سر مبارک کو قلم کیا گیا اور آپ کو حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکایا گیا مختلف روایات ہیں تین سے چار سال کبھی ذکر ملتا ہے بہرحال کافی عرصے تک آپ کے جسم مبارکہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ماذا اللہ سمع ماذا اللہ آپ کے جسم مبارک کو برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت اور قدرت کاملہ سے انکبوت مکڑی نے آپ کے جسم مبارکہ پر جالہ بن دیا اور جس کی وجہ سے جسم مبارکہ پر پردہ اللہ کی قدرت کاملہ سے یوں ہوا بہرحال سادہ سی بات یہ کہ سیدونہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان پوتے سیدونہ زیادہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہ ہی اسی طرح جس طرح سیدونہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کفیوں نے معاملہ کیا پہلے اپنی حمایت کا یقین دلاتے رہے اور پھر بعد میں بے وفائی کی بلکہ یزیدی فوج کے ساتھ شامل ہوئے اور سیدونہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں پورا پورا کردار انہوں نے ادا کیا یوں ہی یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ جو کہا جاتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے دہرایا گیا ان معاملات کو سیدونہ زیادہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اگرچہ آپ کے جو بھائی ہیں سیدونہ امام محمد باقی رضی اللہ عنہ اسی طرح سیدونہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو آپ کے بتیجے ہیں سیدونہ امام آزم سیدونہ ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ دیگر علامہ اور اہل پیت کرام علیہ مردوان کے افراد یہ آپ کے تائید میں تھے آپ کے ساتھ تھے لیکن بالاخر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا آپ کی جو شہادت ہے اس میں بھی یہی ہمارے لئے درس موجود ہے کہ اگرچہ بظاہر لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو پھر بھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دی جائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کئی چیلنجز درپیش ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دور ہو چکی ہے نماز روزہ حج زکاة بلکل یہ فرائز میں ہیں اور یہ حج جو ہے کتنی ایسا جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے تھے ایک لباس میں یک جہتی اتفاق اور اتحاد اور یگانگت کو ظاہر کرتے تھے اور پھر یہ عالمگیر اجتماع ہوتا تھا کفار کے دل و دماغ پر حیبت روب اور دب دبہ تاری ہو جاتا تھا کہ دیکھو مسلمان ایک ہی لباس میں متفق اور متحد ہو کر اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اسی طرح جو عیدین کے اجتماع ہیں یہ بھی اسلام کی مسلمانوں کی شان و شوقت کو ظاہر کرتے ہیں نماز کا اجتماع اس کا بھی یہی مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری روح کی پاکیزگی دلوں کی پاکیزگی آنکھوں کی تھنڈک جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے دین کا ستون ہے جہاں اس کے روحانی اثرات اور فوائد حاصل ہوتے تھے وہیں پر اس کے دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں روب و دب دبہ حیبت ان پر تاری ہوتی ہے تو یہ معاملات ان میں بھی ہم پیچھے ہو گئے پھر ایمانیات اور عقائد جو تھے ان میں ہم متزلزل ہو گئے ہماری آنے والی نسلیں ہم دیکھیں کہ ہم ان تک کیا پہنچا رہے ہیں کیا ہم انہیں ختم نبوت کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کرام علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے اصل ہیروز ہیں ہمارے اصل رہنماء ہیں عظیم رہنماء ہیں کیا ہم ان کی صیرت ان کے اخلاق کردار ان کی حیات مبارکہ ان تک پہنچا رہے ہیں کیا ہم جو الہاد اور بیدینی کے توفان اٹھ رہے ہیں ان کے آگے کوئی بند باندھ رہے ہیں کیا جو ففت جنریشن وار ہم پر مسلط کر دی گئی ہے مختلف حوالوں سے فرقہ واریت پھیلانے کے لحاظ سے لسانیت صوبائیت اسبیت عومیت کیا کیا چیزیں ہیں کیا ہم اس حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو کچھ بتا رہے ہیں اور کیا ہم قرآن و سنت کی تعالیمات سے اپنی نوجوان نسل کو بہرہ ور کر رہے ہیں بالکل نہیں اللہ ماشاءاللہ ہاں کہیں کہیں ہے یہ معاملہ لیکن عام طور پر ہم اس کوسوں دور جا چکے ہیں ہم یہ سوچنے کا مقام ہے ہم نے سوچنا کہ ہمارے جو اسلاف تھے جن کا ہم تذکار پاک روزانہ کرتے ہیں مال اللہ سمہ مال اللہ کیا وہ دین بیزار تھے کیا انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو دین بیزاری الہاد سیکلرزم لبرلزم اس کی تعالیم دی تھی کیا انہوں نے اسلام کی تعالیمات کے منافع تعلیم دے تھی نہیں انہوں نے اسلام کی تعالیمات نہ صرف اپنی نسلوں تک پہنچائیں بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچائیں بلکہ تمام قیامت تک آنے والے لوگوں تک کے لیے انہوں نے اپنی شہادتوں کے ذریعے اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کی تعالیمات پہنچائیں تو آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان تمام جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں ان کو اسلام کی تعالیمات بہم پہنچائیں اور ہم دیکھیں کہ وہ ان کی مصروفیات کیا ہیں ان کے معاملات کیا ہیں اور یہ جو ففت جنریشن وار ہے کیا اس کے نرغے میں تو نہیں آ چکے بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان اہل بیعت اکرام علیہ مردوان اولیے اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین ان کی محبت بھی عطا فرمائے حقیقی محبت صرف دعوے نہیں محبت کے دعوے نہیں بلکہ حقیقی محبت عطا فرمائے اور ان کی تعالیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا آپ سمات فرمائے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین والسلامین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارا ایک لیسنر ہے نام نہیں لکھا کہتے ہیں مفتی صاحب میاں بیوی کے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ کوئی وظیفہ بتا دیں جی یا ودودو یہ کسر سے پڑھا جائے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں انشاءاللہ گھر میں سب ہی کے درمیان محبت الفت قائم ہوگی میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی اور یا ودودو یا رعفو یا رحمو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دم کر دیا جائے سارے گھر والے کھائیں اور اس کے علاوہ یہ کسر سے پڑھیں اور چوبیس مرتبہ یہ پڑھیں اب گھر میں دم کریں کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں انشاءاللہ آپس میں محبت الفت قائم ہوگی ریاض صاحبیں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لئے جو ہم کچھ پڑھتے ہیں قرآن مجھے فرقان حمید یا استغفار یا دیگر چیزیں سورتیں پڑھتے ہیں کلمات پڑھتے ہیں تو کیا ان کا نام لے کر اساللہ صواب کرنا ضروری ہے یہ نام کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے بلکل نام کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے اباو اجداد چلے گئے اور نام لے کر بھی کیا جا سکتا ہے دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے نہ ہی نام لینا فرض واجب ہے نہ ہی نام نہ لینا فرض واجب ہے بلکل دونوں معاملات کیے جا سکتے ہیں کوئی بھی چیز نام لینا بھی منع نہیں ہے نام نہ لینا بھی منع نہیں ہے نام لے کر بھی آپ حسالِ ثواب کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے افتغار ڈوگر صاحب ہیں بابا نونہ صاحب ہیں علام رسول صاحب ہیں علی عباس صاحب ہیں احمد صاحب ہیں علام حسین صاحب ہیں دو سوار چک ڈوگرہ والا تھے آپ کا شکریہ ایک اور لسنر ہے انہوں نے بھی نام نہیں لکھا انہوں نے کہا السلام علیکم جیو علیکم سلام کہتے ہیں کہ خیریت سے ہیں لکمان بھائی جی الحمدللہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ زلزلہ آتا ہے کلمہ طعیبہ پڑتی ہوں اٹھ جاتی ہوں اور اگلے دن سامب خواب میں دیکھتی ہوں اس کی تعبیر بتا دیں جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے گا بظاہر سامب جو ہے وہ دشمن سے اس کی تعبیر ہوتی ہے تو آپ نماز کی بابندی کیجئے باوضو رہا کیجئے اور صدقہ خیرات کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا ان کے علاوہ ربینہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ کیا وضو کے ہر دفعہ جب نماز کے لئے وضو کرتے ہیں دو رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں تحییت الوضو اسے کہتے ہیں سیدنا بلال حبش رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے اور یہ نوافل میں آتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے جنت میں آپ کے غدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کیا معاملہ ہے کون سا عمل ہے آپ نے بتایا میں یہ عمل کرتا ہوں تو یہ بہت اچھا عمل ہے ان کے علاوہ میں جو ان کی آدم محمد طیب حسن شاد صاحب ہے موزا تاجہ بیر والا سے کہتے ہیں سلام علیکم بھائی جی وآلیکم سلام کہتے ہیں تاجدار ختم نبوہ زندہ باد گستاخِ انبیاء کرام علیہ مردوان گستاخِ اہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان سے اعلانِ جنگ ہے اور رزو تیرہ مشن جاری رہے گا انشاءاللہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہِ کرام اہلِ بیتِ کرام ان کی گستاخی کرنے والا ہے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے من عادلی ولیا فقد آزنتو بالحرب صحیح حدیث مبارک حدیث قدسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک دوست کے ساتھ میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کی اللہ فرماتا ہے میں اُس کے ساتھ حیلانِ جنگ کرتا ہوں اللہ کے ایک ولی کا یہ مقام و مرتبہ تو پھر آہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان صحابہِ کرام علیہ مردوان انبیاءِ کرام علیہ مردوان اور بالخصوص آقا کریم کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے آمین جنازین و سامعین یادِ الٰہی کا وقت ختم ہوا چاہتا انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پرگرام یادِ الٰہی میں اپنے مزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان